مولانا فضل الرحمان نے پاک پوچ پر انظام لگایا ہے کہتے ہیں جلسے کے خلاف ونفی پروپیگنڈے کے لیے میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا حکمران اور آمرانہ ذہنیت کے لوگ میڈیا کا گلہ گھوٹنا چاہتے ہیں ایسا دعویٰ انہوں نے کیا مریم نواز نے توپو کا رخ میڈیا کی طرف کر دیا کہتی ہیں پاکستانی میڈیا نے سچ نہیں دکھایا میرے جلسے کی کوریج باہر کی میڈیا نے کی نون لیگ کی نائب صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور جلسے میں لوگوں کی تعداد دیکھ کر حکومتی حلقوں میں صفے ماتم بجھ گئی ہے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج پر سنگین الزامات کہتے ہیں لاہور جلسے کی خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مضمت کی گئی کہ آئی ایس پی آر نے اس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا مختلف اینکرس پر دباؤ ڈالا حکمران اور آمیرانہ ذہنیت کے حامل لوگ وہ میڈیا کو جانبدار بنا رہے ہیں وہ میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے اس سازش کو مل کر ناکام بنانا ہے مریم نواز بھی میڈیا سے ناخش دکھائی دی بولی ہمارا جلسہ تو شاندار تھا مگر پاکستانی میڈیا نے سچ نہیں دکھایا آپ نے سچ نہیں دکھایا کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے بی بی سی بھی شامل ہے انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینا دکھایا آج نون لیگ کی نائب صدر نے دعویٰ کیا کہ جلسے سے حکومت خوفزدہ ہو گئی ہے جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ صفے ماتم بچھی ہوئی ہے مریم اور مولانا جلسے کی کامیابی کے دعوے تو کر رہے تھے مگر باڈی لینگویج ہارے ہوئے کھلاڑیوں جیسی تھی جھکے ہوئے کندھے اترے ہوئے چہرے اور رندھی ہوئی آواز سے لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے اپوزیشن کی جماعتیں آمیرانہ اور پی ڈی ایم کے مطالبات غیر جمہوری ہیں وزیراعظم عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور اپوزیشن کو بے نقاب کرنے کا ٹاسک دے دیا کہا باشعور لاہوریوں نے پی ڈی ایم کو مسترد کر کے بڑا فیصلہ دے دیا اب باس شبیر کی رپورٹ دیکھئے وزیراعظم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں اور حکومتی ترجمانوں کی بڑی بیٹھکیں عمران خان نے لاہور سمیت پی ڈی ایم کے تمام جلسے فلاپ قرار دے دیئے اپوزیشن کا شو اور بیانیاں مسترد کرنے پر لاہوریوں کو سلام بولے لاہوری سیاسی طور پر بہت باشعور ہیں یہ اعتراف بھی کیا کہ خود مجھے لاہوریوں کو جلسوں کے لیے نکالنے میں چودہ برس لگ گئے وزیراعظم نے کہا اپوزیشن کی جماعتوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں غیر جمہوری مطالبات کیے جا رہے ہیں اپوزیشن بری طرح بے نقاب ہو چکی بیانیے کا پول بھی کھل چکا وفاقی وزیر فواد چہدری کی جیالوں اور متوالوں پر تنقید کہا ایک کو قیادت وسیعت میں ملی تو دوسرے کو ابو نے لیڈر بنا دیا جس پر وزیراعظم نے کہا ان دونوں جماعتوں نے اپنی تحریک کو دفن کروا لیا حکومتی ترجمان اپوزیشن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور انہیں ایکسپوز کریں بولے صاف صاف بتا دیں کہ نہ انہیں این ناروں ملے گا اور نہ ہی عوام اپوزیشن کا بیانیاں قبول کریں گے شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسطیفوں کے معاملے پر پوری پی ڈی ایم کنفیوین کا شکار ہے جلسوں کی طرح انہیں آئندہ بھی ناکامی ہی ہوگی بولٹن میں آگے آپ کو دکھائیں گے دنوں کی بات مہینوں پر چلی گئی وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ پی ڈی ایم رہنماؤں کی میڈیا سے باتچیت میں سر جھکے ہوئے کاندھے گرے ہوئے آنکھوں میں غم اور پریشانی تھی لگتا ہے آپوزیشن کے عقابرین کسی بہت بڑے سیاسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب مولانا نے انتہائی سنجیدہ چیرے کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ 31 جنوری تک حکومت مصطعفی ہو جائے تو مجھے ڈر لگا کہ اگر عمران خان ٹیلیویجن دیکھ رہے ہوں تو کہیں ہستے ہستے کرسی سے ہی نہ گر جائیں سما کے سوال پر آساد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیانیے کو عوام نے مصرد کر دیا ٹی وی پر جو کچھ دکھائے گیا پی ڈی ایم کا میڈیا سے گلا جائز ہے جو پاکستان کے اداروں کے خلاف جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف میں تو کہوں گا اس وقت بیانیاں ہیں اس کو کس بری طریقے سے عوام نے مصرد کیا ہے اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جو میڈیا نے دکھایا اس سے یہ ایکسپوز ہو گئے تو ان کا گلا تو آپ سے بنتا ہے اور کل کا جو بہت بری طریقے سے ناکامی ہوئی ہے شاید اسی وجہ سے بلاول نے کہا ہے کہ وہ شباز شریف سے جا کے مننا چاہتے ہیں شاید وہ شباز شریف سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں اور ان کی جو شریف ہاندان جو ہے اس وقت ایک تباہی کی سیاست کی طرف لے کر جا رہا ہے ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو شاید بلاول ان سے درخواست کریں گے کہ وہ کوئی سمجھائیں اپنے بھائی کو اور اپنی بتیجی کو جس راستے پہ میاں نواز شریف اور مریم اور مولانا فضل الرحمن ان کو لجانا چاہ رہے تھے اور میں یہ بار بار بول چکا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف اور مریم کے لیے تو سیاسی منطق بنتی ہے اس تقراہوں کی سیاست سے باقی وہ لوگ جو ان کا سسٹم کے اندر سٹیک ہے خاص طور پر بیبلز پارٹی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ بھی جو ہے ان کا ایک پولٹیکل سسٹم کے اندر سیاسی سسٹم کے اندر ایک سٹیک ہے آج ان کے لیے تو اس کی منطق نہیں بنتی پی ٹی ایم قائدین کر کے رہے ہیں وفاقی وزیر فواد چھوڑری نے محمود خان اچھکزائی کے پنجاب میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کیا کہا پنجاب سے ووٹ لینے والے ملک دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں مسکرا مسکرا کر سن رہے ہیں کسی نے رد عمل تک نہیں دیا مولانا فضل الرحمن نے بھی متنازے گفتگو پر معاذرت کے بجائے تاریخ پڑھنے کا مشورہ دیا محمود اچھکزائی کی متنازے تقریر پر غم و غصہ کم نہ ہوا فواد چھوڑری پی ڈی ایم رہنما پر برس پڑے کہا لاہور سے ووٹ لینے والے ایک ملک دشمن کی باتیں مسکرا کر سنتے رہے پنجابیوں سے متعلق تزہیق آمیز گفتگو اسٹیج سے کی گئی لیکن پی پی اور مسلم لیگ نون نے روکا تک نہیں جس پر گلا ہے انہوں نے وزیرالہ پنجاب سے مطالبہ بھی کر ڈالا جس طرح سے محسن داور کی انٹری کو بلوچستان نے بین کر دیا ہے بلوچستان میں چیف منسٹر صاحب کو اچھکزائی کی پنجاب کے اندر بین کر دینی چاہیے فضل الرحمن سے اچھکزائی کی متنازے تقریر پر سوال ہوا تو انہوں نے معذرت کے بجائے عجیب منطق پیش کر دی سوشل میڈیا سارفین بھی محمود خانہ جہزائی پر برہم ہے ان کا کہنا ہے کہ لاہوریوں کی تزہیق کے لیے نون لگ نے خود سٹیج فرہم کیا آپوزیشن نے حکومت کو 31 جنوری تک مصطافی ہونے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے پی ڈی ایم نصر برام مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ عمران خان نے 31 جنوری تک اقتدار نہیں چھوڑا تو یکم فروری کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے مولانا فضل الرحمن نے کارکنان اور عوام سے لانگ مارچ کی تیاریاں ابھی سے شروع کرنے کی ہدایت کی ہے حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مصطافی ہو جائے اگر 31 جنوری تک حکومت مصطافی نہیں ہوتی تو پھر فروراہی اجلاس یکم فروری کو اسلام آباد کیلئے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا اور اس کی تاریخ کا فیصلہ بھی اسے بھی کیا جائے گا تاہم پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے کارکن اور پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ آج ہی سے لانگ مارچ کی تیاریاں سروع کرنے چاہیں تو دسمبر سے جنوری اور جنوری سے فروری آپوزیشن کے مارچ کی تاریخ دنوں سے بڑھ کر اب مہینوں پر چلی گئی ہے پانچ گھنٹے طویل مشاورت کے بعد بھی پی ڈی ایم لانگ مارچ کی تاریخ تاہ کرنے میں ناکام رہی اسلام آباد کب جانا ہے اعلان یکم فروری کو ہوگا پی ڈی ایم رہنما اس سے پہلے حکمت کے خاتمے کی کیا کیا تاریخیں دیتے رہے آئیے آپ کو یاد دلا دیتے ہیں یکم فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کو اعلان کر دے گا آٹھ تاریخ تیرہ دسمبر تیرہ جنوری فروری آٹھ تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ تیرہ دسمبر کو یا آر یا پار انشاءاللہ تمام پروگرام ہور ہوس کے بعد بنا لیا تیرہ تاریخ کو جلسہ عام میں کریں گے جنوری کے آخر میں یا فروری کے آوائل میں پوری قوم مارچ کرے گی آٹھ تاریخ تیرہ دسمبر تیرہ جنوری فروری یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے چیٹے لے نرغب نہ ہونا تو ابھی لانگ مارچ کی کوئی تاریخ تیہ نہیں ہوئی بہت دیر ہے سب میں اس سب کے باوجود بھی مریم نواز خاصی جلدی میں دکھائی دیتے ہیں لانگ مارچ کی تاریخ نہیں بتائی لیکن کون سا لیڈر کہاں سے نکلے گا یہ ضرور بتا دیا ٹویٹر پر لاحے عمل شیئر کر دیا کہا کہ اس وقتے میں مہنگائی کے خلاف مارچ ہوں گے فیصلہ یہ ہوا ہے مطلوبہ رسپونس نہ ملنے پر ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں عمران خان پانچ سال پورے کریں گے اب حکومت سے بات چیت کا وقت ختم ہو چکا صرف لانگ مارچ ہوگا اور عمران خان سے استیفہ لیا جائے گا بلاول بھٹو نے تبدیلی سرکار کو چالنج دے دیا کہا سارے فیصلے مل کر کر رہے ہیں ہم سب ایک ہے اور جو بھی فیصلے ہم کریں گے ہم سب مل کے کریں گے پی ڈی ایم کے فلاپ فارم سے کریں گے جہاں تک ڈائلوگ کی بات ہے باتشیت کی بات ہے میرے پاکستان پی پوز پارٹی میں سمجھتا پی ڈی ایم کا جو ہم کا جو اس وقت کا موقف ہے وہ لاہور کے سامنے کل پیش کر لیا تھا اب مارچ کرنے کا وقت ہے اب عمران کا استیفہ لینے کا وقت ہے جلسہ کامیاب مگر مریم ناراض نون لیگ کے پالیمانی اور تنظیمی اجلاس میں مریم نواز برہم ہو گئی لاہور جلسہ توقعات کے مطابق نہ ہونے پر کہا کچھ لوگوں نے ذمہ داریاں نہیں نبھائیں پارٹی میں اب سزا اور جزا کا نظام ہوگا انہوں نے واضح کر دیا کہ استیفہ پر اپنے ارکان اسمبلی کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے حکومت گرانے کے مشن میں آپوزیشن خود ہل گئی کام تعداد میں شرکہ کی آمد پر مریم نواز کی پارٹی ارکان پر برہمی ذرائع کے مطابق لاہور میں نون لیگ کے پالیمانی اور تنظیمی اجلاس میں جلسے سے متعلق گرمہ گرم باتچیت ہوئی سب سے پہلے خوجہ سعاد رفیق نے معاملہ اٹھایا کہا کہ کچھ لوگوں نے لاہور جلسے پر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں خوجہ سعاد رفیق کی بات کو آگے بڑھایا مریم نواز نے بولیں اب پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام ہوگا جانتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے اپنا کام نہیں کیا اور اب ان کے حلاف کا عروی ہوگی یہ معاملہ میں خود دیکھوں گی مریم نواز نے کہا کہ ہمارے تنظیمی مسائل ہیں جو کہ درست کرنے ہیں کیونکہ ہمارا مقابلہ حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہے اس طیفوں پر مریم نواز نے کہا کہ یہ ابھی پارٹی قیادت کے پاس جمع کرائے جائیں جب لانگ مارچ کے بعد فیصلہ ہوگا تو آپ سے مشاورت ہوگی اور کسی کو عزمائش میں نہیں ڈالیں گے لیگی جلاس میں ستر سے زائد پارلیمنٹینز اور پارٹی اہدے دار غیر حاضر رہے جن میں کئی اہم رہنما شامل ہیں ذرائع کے مطابق مریم نواز نے صرف شریف ہاندان کی مشکلات گنوائیں اور سٹیج پر موجود دیگر رہنماوں کی جدوجہد کا ذکر نہیں کیا نیوے شبت سما لاہور اب مریم نواز یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے تو لاہور جلسے کی کامیابی پر مقامی قیادت اور ایم این ایس کو ایم پی ایس کو کھڑے ہو کر سلام کیا تھا رہنماوں نے جلسے کے لیے دن رات ایک کر دیئے تھے رہنماوں کو سلام کرنے کی ویڈیو بھی موجود ہے میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے آن ریکارڈ ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو اپنی لاہور کی قیادت کو لاہور کے ایم این ایس کو لاہور کے ایم پی ایس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا ان کی ایفرٹس کو اپریشیئٹ کیا ان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا انہوں نے دن رات ایک کیا مریم نواز کی لاہور جلسے میں تقریر کے دوران انتہائی بدنظمی دیکھی گئی مریم نواز عمران خان کی کرسی گرانے کا دعویٰ کر رہی تھی تو کارکنان پنڈال سے کرسیاں اٹھا کر جاتے ہوئے نظر آئے مریم نواز حکومت سے لڑنے کا اعلان کر رہی تھی تو کارکنان آپس میں ہی لڑ رہے تھے مریم نواز کی تقریر میں شرکہ کی دلچسپی کا کیا علم رہا دیکھئے اس رپورٹ میں زندگی آپ یقین کریں میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید تھند کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھی وہ کہاں چلی گئی مریم نواز جلسہ گاہ میں کرسیاں نہ ہونے پر لاعلمی کا اظہار کر رہی ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کرسیاں کہاں گئیں مریم نواز جب اسٹیج سے وزیراعظم کی کرسی پر حملے کر رہی تھی تو میدان میں کارکن کرسیوں پر حلہ بول رہے تھے کسی نے جنگلے کے پار کرسیاں ساتھیوں کو تھمائی بھائی یہ کرسیاں کدھر لے کے جا رہے ہو یہ تو جلسہ کی کرسی ہیں چلو لے جو لے جو لے جو تو کوئی کندے پر رکھ کر جاتا رہا یہی نہیں مریم کی تقریر کے دوران ہی بہت سے لوگوں نے واپس جانا بھی شروع کر دیا تھا ادھر مریم نواز حکومت کو دو دو ہاتھ کا چلیج دے رہی تھی ادھر کارکن آپس میں ہاتھا پائی کر رہے تھے مریم کی تقریر کے دوران کارکن خواتین انکلوجر میں گھسنے کی کوشش بھی کرتے دکھائی دیئے کارکنوں کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مریم نواز کے بیانیوں کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں یاد رکھنا نہیں یا بھول جانا چاہا معاملہ تو کچھ ایسا لگتا ہے ویسے اگر بات کی جائے شیخ رشید صاحب کی تو وہ جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں کچھ بھولے بھولے سے رہتے ہیں کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں یا شاید جلدی میں دکھائی دیتے ہیں ماس پہننا بھول گئے ساتھ چلتے شخص نے یاد دلایا میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافیوں نے شیخ صاحب کو کڑکتی دھوپ سے بچایا لیکن انہیں نہ جانے کس بات کی جلدی تھی سورج بہت بڑا ہے سپیکر سپیکر ہے سپیکر کوئی نہیں کوئی سپیکر نہیں جب کیوں وہ بتا دیں اب سے کچھ ہی دیر میں دیکھئے سیاست جیل تک پہنچ گئی تو سولہ دسمبر سے پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے اوگرہ نے قیمتوں میں سات روپے تی لیٹر تک اضافی کی سمدھی وزارت پیٹرولیم کو بھیجوا دی ہے حتمی منظوری وزیر آزم دیں گے عوام مہنگائی کا ایک اور زوردار جھٹکہ سہنے کے لیے ہو جائیں تیار آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کی ٹھان لی سمری حکومت کو ارسال بھی کر دی گئی پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیجی گئی سمری میں پندرہ روز کے لیے پیٹرول پانچ روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل سات روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز اوگرہ کی سفارش منظور ہوئی تو پیٹرول کی قیمت ایک سو پانچ روپے انہتر پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو بارہ روپے تینٹالیس پیسے فی لیٹر ہو جائے گی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں حتمی منظوری وزیر آزم عمران خان دیں گے وزارت خزانہ کے نوٹفیکیشن کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ دسمبر کی رات بارہ بجے سے ہوگا اس سے قبل یکم دسمبر کو بھی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا گرمیوں کے پیٹرول بہران کی تحقیقاتی ریپورٹ سردیوں میں مکمل چھے ماہ میں ایف آئی اے نے پتہ لگا لیا کہ سارا کیا دھرہ وزارت پیٹرولیم کے زیلی ادھا رکا تھا ڈاکٹر شفیہ فریدی کو ڈی جی آئل لگانے پر تبدیلی سرکار کی میرٹ پولیسی پر بھی انگلی اٹھا دی وہاں کامران ریپورٹ کر رہے ہیں بڑی دیر کی مہربان آتے آتے گرمیوں کے پیٹرول بہران کی تحقیقاتی ریپورٹ ایف آئی اے نے چھے ماہ میں مکمل کر لی اہم انکشافات بھی کر دیئے ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ڈی جی آئیل ڈی جی ایکسپلوزف سمیت وزارت پیٹرولیم کے زیلی ادارے ذمہ دار قرار ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزارت پیٹرولیم کے زیلی اداروں کے درمیان فیول سٹاکس، سٹوریجز، ٹرانسپورٹیشن، ٹیسٹنگ اور درامدات کے حوالے سے معلومات کے تبادلے کا کوئی میکنزم ہی موجود نہیں ڈی جی آئیل شفی الرحمان آفریدی کی خلاف اضابطہ تقروری پر بھی سوال یا نشان کہا گیا کہ ایسے ویٹرنری ڈاکٹر کو ڈی جی آئیل بنا دیا گیا جس کے پاس آئیل سیکٹر میں کام کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈی جی آئیل شفی آفریدی سر چافی سر عمران ابرو کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے خلاف اضابطہ سفارش بھی کرتے رہے معاونے خصوصی شہزاد اکبر نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ایف آئی آئی کے ریپورٹ وزیراعظم کو ارسال کر دی گئی ہے جو کل کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی جس کے بعد اسے پبلک بھی کر دیا جائے گا وہاپ کامران سما اسلام آباد ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ایف بی آئی نے جرمانہ مہم شروع کر دی ہے ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والے افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں سید رزوان عالم سے رزوان عالم بتائیے گا کہ کتنا جرمانہ ہو سکتا ہے جی دیکھیں ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والے افراد کے خلاف جو ہے ایف بی آئی نے ایکشن شروع کر دیا ہے ان کو نوٹسز جاری کر دیے جا رہے ہیں پہلے مرحلے میں جو لوگ ویل ٹیکس جمع نہیں کرا سکے ان کو ایک لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا اور جنہوں نے ان کا ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے ہیں ان کو چالیس ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا ٹوٹل ایک لاکھ چالیس ہزار روپے بھی بہت سارے لاکھوں ٹیکس نیٹ میں جو ریجسٹریڈ افراد ہیں ان کو یہ جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے تین لاکھ افراد نے جو توسیل ہی ہے پندرہ روز کی ان کو محلت دی گئی ہے وہ اگر ان پندرہ روز میں جمع نہیں کرا سکیں گے تو ان کو بھی چالیس ہزار روپے جرمانہ ہوگا ٹھیک بہت شکریہ آپ کا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی آگئی پی ڈی ایم کے لاہور جلسے کے بعد سرمایہ کاروں کا حوصلہ بڑھ گیا یہ سب کیسے ہوا رزوان عالم کی رپورٹ میں جانی ہے پیر کو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان دیکھا گیا جو تمام دن جاری رہا سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ معاشی صورتحال کی بہتری کاروبار پر اثر انداز ہوئی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے سابق ڈائریکٹر محمد امین کا کہنا تھا لاہور جلسے کے بعد سرمایہ کاروں کا خوف ہتم ہو گیا پہلا جو کرائیٹیریہ ہوتا ہے انویسٹر کا دیکھتا ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے تو انہی آتا ہے مارکٹ میں کام کرنے کے لیے تو انویسٹر نے یہ سارا ایبزورپ کر لیا ہے اور ڈسکاؤنٹ کر لیا ہے تب ہی مارکٹ میں لوگوں آکے کام کر رہے ہیں ملکی معیشت کی نبز پاکستان سٹاک مارکٹ نے پیر کو نا صرف گیارہ ماہ بعد کامیابی سے تیتالیس ہزار پوائنٹس کی حد عبور کی اسٹاک ایکسچنج میں آج تیرے سٹھ کروڑ شیئرز کا نمائی کاروبار ہوا ہنڈرٹ انڈیکس سات سو پچانوے پوائنٹس کے اضافے سے تیتالیس ہزار دو سو چھیاسٹ پوائنٹس پر بند ہوا کیمرمین راشد اشرت کے ساتھ سید رزوان عالم سما کراچی بلاول بھٹو زرداری کو کوٹ لکپ جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے بلاول کل دوپہر میاں شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اپوزیشن کی سیاست میں اہم مور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر تو ہے مگر شاید دل میں کچھ کھٹکے بھی ہیں شہباز شریف کا سیاسی موڈ کیسا ہے نواز شریف اور مریم نواز کے سخت بیانیے میں شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں بلاول بھٹو زرداری یہ جانچنے اپوزیشن لیڈر سے کوٹ لکپت جیل میں ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق بلاول اپوزیشن کی تحریک کے اہم مرحلے پر شہباز شریف کی رائے جاننا چاہتے ہیں ملاقات میں ملکی سیاست اور قومی اور پنجاب اسمبلی میں متوقع پارلیمانی مہم جوئی پر بھی بات ہوگی بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت بھی کریں گے ذرائع کے مطابق بلاول کو ملاقات کی ہدایت آصف علی زرداری نے دی ہے پنجاب حکومت نے بلاول کو شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے ان کے ساتھ شہری رحمان، راجہ پرویز اشرف اور گمر زمان کائرہ بھی ہوں گے بلاول بھٹو زرداری نے مارچ 2019 میں نواز شریف سے بھی کوٹ لکپت جیل میں ملاقات کی تھی اپوزیشن نے پچھلے سال بھی حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی فضل الرحمان اسلام آباد میں دھرنا دے کر ناکام لوٹے تھے عمران خان پہلے اپوزیشن کے حملوں پر بھرپور جواب دیا کرتے تھے لیکن پھر اہمیت دینا ہی چھوڑ دی اتوار کو لاہور میں گیارہ جماعتوں نے مل کر جلسہ کیا لیکن وزیر اعظم مطمئن رہے بے فکر رہے چھوٹی کا دن گھر میں انجوائک کرتے رہے اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک نئی نہیں پچھلے سال بھی فضل الرحمان وزیر اعظم کا استفاہ لینے گئے تھے اس وقت بھی نون لیگ اور پیبلز پارٹی ان کے ساتھ تھی اور وزیر اعظم ان پر غصے میں نظر آتے تھے فضل الرحمان نامراد خالی ہاتھ لوٹے اپوزیشن کی تحریک کے غبارے سے ہوا نکل گئی تو خان صاحب بھی ریلیکس ہونے لگے اس سال ستمبر میں پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنان اور حکومت کے خاتمے کی تاریخیں دی جانے لگی اگلے سال تک ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا اس سال کے ختم ہونے سے پہلے 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 بھر واپس جانے والی ہوگا جانبری تک جانبری تک جانبری تک جانبری تک جانبری تک اس بار بھی امران خان نے پرانا عظم دہرایا یہ جو اب آپ امران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف امران خان آنے لگا تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں مریم نواز نے لاہور جلسے کو آر یا پار قرار دیا مگر اب لگتا ہے وزیر اعظم نے ان کو سیریس لینا بلکل چھوڑ دیا ہے جس دن کو مریم نے آخری دھکے کا کہا تھا اس دن امران خان اپنے گھر چھٹی انجوائے کر رہے تھے ادھر جلسے میں مولانا اپنے زخموں کا شکوا کر رہے تھے تو ادھر امران خان دسمبر کی دھوپ میں شیرو اور ٹائگر کو کھانا کھلاتے نظر آئے وزیر اعظم کا استفاہ مانگنے والی اپوزیشن اب جنوری یا فروری میں بارات لے کر خود اپنے استفاہ دینے اسلام آباد جائے گی یعنی حکومت کا تو آر پار کچھ نہ ہوا بس دسمبر پار ہو گیا میری بڑی اچھی تیاری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے مائنڈ آور میٹر کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا یہ کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا حکومت کے خلاف اپوزیشن کے محاسے سیاستدانوں کے اختلافات کی اندرونی کہانیوں تک ہر خبر سے سما نے سب سے پہلے آگا رکھا اسی لیے تو آج ہر طرف سما کی خبروں کے چرچے ہیں سیاسی میدان سے جلسوں کے پن ڈال تک چھا گیا سما محمود خان اچکزائی جہاں جاتے ہیں بدنظمی پیدا کرتے ہیں ہمیں گلا ہے ہندوستان کے باقی رہنے والوں کے ساتھ ہندو، سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا آج فواد چودری بھی سما کی خبر کا ذکر کرتے رہے محمود اچکزائی نے ہر جگہ کے اوپر جا کر کے ایک متنازعہ اس طرح کی باتیں کرنی وہ کراچی جاتے ہیں، اگدو زبان کے خلاف بات کرتے ہیں وہ پنجاب میں آتے ہیں لہور اور پنجاب کی تاریخ جس کا انہیں اے بی سی کا پتہ نہیں اس کی بات کرتے ہیں پی ڈی ایم جلسے میں ساتھ رفیق خانستے رہے یار گرہ تگری آواز کچھو تگری خانسی کا شربت بھی پیتے رہے اس لیے میں نے دوسرے آ رکھی یہ مناظر بھی صرف سما نے دکھائے فواد چودری نے اس خبر کا حوالہ کچھ یوں دیا ساتھ رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ پنجابیوں پنجابیوں لاہور کے شہروں پپر شہروں اٹھا یار گرہ تگری آواز کٹو تگری اٹھو 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 نہیں 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 اور کل جب انہوں نے بات کی تو وہ خانسی کا شربت پینا شروع ہو گئے نہیں 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 اس لیے میں نے دوسرے آ رکھی اس لیے میں نے دوسرے آ رکھی اٹھو 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 مریم نواز کی نرازی کی خبر بھی سما نے بریک کی چند روز قبل شبلی فراز بھی اپنی پریس کانفرنس میں سما کی ویڈیو دکھا چکے ہیں اسلام آباد کے ہٹیل میں پانچویں منزل سے گر کر لڑکی دم توڑ گئی دوسری شدید زخمی ہوئی پولیس نے دو لڑکے گرفتار کر لیا ہے نور الامین دانش کی رپورٹ میں مزید جانی ہے اسلام آباد کے تھانہ لوئی بھیر کی حدود مقامی ہٹل کی پانچویں منزل سے صبح صویرے دو لڑکیاں دھڑام سے نیچے گر گئی ایک علاش دوسری شدید زخمی حالت میں پیمز اسپتال منتقل واقعہ کے بعد لڑکوں کی بھاگنے کی کوشش مقامی سیکیورٹی نے فائرنگ کر دی ایک لڑکا زخمی ہو گیا پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا ہوتیل میں بکنگ کس نے کب اور کس مقصد کے لیے کروائی پولیس نے تفصیلات جمع کر کے مختلف پیلیوں سے تفتیش شروع کر دی ہے کیمرمن محمد نواز کے ساتھ نور الامین دانش سما اسلام آباد پیپلز پارٹی رہنما شرجیل الام میمن کے حلقے میں ووٹرز کو روٹی کپڑا اور مکان تو دور کی بات میت قبرستان لے جانے کے لیے پل تک میں اثر نہیں علاقے کے کئی دیہات کا زمینی رابطہ ہے ہی نہیں میتیں تختوں پر رکھ کر نہریں عبور کرنا پڑتی ہیں اس دوران اکثر لوگ نہر میں گر بھی جاتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی سرکار کو اپنے ووٹرز پر رحم نہیں آتا بابر آزم اور شاداب خان کی غیر موجودگی میں نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کپتانی محمد رزوان کریں گے ٹیم منجمنٹ نے فیصلہ کر لیا کپتان بابر آزم سیریز سے باہر نائف کپتان شاداب خان بھی انجری کا شکار نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کپتانی کون کرے گا ٹیم منجمنٹ نے محمد رزوان کو کپتانی دینے کا فیصلہ کر لیا منجمنٹ کے مطابق شاداب خان مکمل فٹ ہوئے تو کپتانی کریں گے ورنہ پاکستان ٹیم کی کمان محمد رزوان کے سپرٹ ہوگی وکٹ کیپر کو بینڈنگ آرڈر میں بھی پروموٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا رزوان عبداللہ شفیق کے ساتھ اوپننگ کریں گے بابر آزم اور شاداب خان کی انجری کے بعد کپتانی کے لیے محمد حفیظ اور اماد وسیم کے نام زیرے گردش تھے مگر ٹیم منجمنٹ نے حفیظ اور اماد کی امیدوں پر پانی پھیڑ دیا قومی کھلاڑیوں نے کھوینس ٹاؤن میں انٹرسکوٹ پریکٹس میچ کھیلا فٹنس مسائل کا شکار شاداب خان نے بیٹنگ اور بولنگ پریکٹس بھی کی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہٹ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سلامہ